Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri بھئی دعا وغیرہ کر دیا کرو بس that's it ان کے پاس جو ہے نا وہ بہت lightly لیتے ہیں اس چیز کو یہ ان کی علم کی کمی کے سبب ہے کیونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے اور ان کو عامال ہدیہ بھی کیے جا سکتے ہیں یعنی ہمارے بخش ہوئے عامال کا ثواب انہیں ملتا ہے خواہم پڑھ کر انہیں بخشا جائے یا انہیں خیرات کی صورت میں آپ اللہ کے لیے مال صرف کریں صدقے کی صورت میں خیرات کی صورت میں کسی مد میں اور عیسال ثواب ان کو کر دیں اللہ کا کرم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی ثواب ملتا اور ان کو بھی ملتا ہے یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کا رحم ہے لیکن افسوس کہ کچھ لوگ اپنی خام خیالی میں اور اپنی کم علمی میں ان چیزوں کو خود بھی نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں تو دیکھیں میت کے لیے نماز جنازہ اور دیگر مواقع پر دعا کرنا تو قرآن و حدیث کی بہت سی نصوص سے ثابت ہے اور عامال کا عیسال ثواب کرنا یہ بھی کئی درجہ صحیح کی حدیث سے ثابت ہے مثال کے طور پر حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئے حضرت سعید بن عبادہ تو انہوں نے عرص کیا کہ حضور میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لیے کیا صدقہ افضل ہے اب آپ اس سے اندازہ کریں یہ سوال جو صحابی کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہاں صدقے کا عیسال کرنا جائز ہے اس لیے تو سوال کر رہے ہیں وہ یہ سوال نہیں کر رہے کہ کیا عیسال کیا جا سکتا ہے کیا مرنے کے بعد دعا کے علاوہ کوئی کام کر سکتے نہیں انہوں نے ڈائریکٹ سوال یہ کیا کہ کیا صدقہ افضل ہے صدقے تو دیے جا سکتے ہیں لیکن ان میں افضل کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صدقہ جاریہ کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ نہیں کہ صرف وہی ایک صدقہ جاریہ جو ہے وہی آپ کریں گے جس کا حضور نے فرمایا کہ پانی انہوں نے ایک کوئن کھدوایا اور فرمایا کہ یہ سعاد کی والدہ کے لیے ہے یعنی عیسال کر دیا نا ایک صدقہ جاریہ تو جب تک اس کوئن کو استعمال کیا جاتا رہے گا لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ان کی والدہ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا اب کیونکہ مدینہ میں پانی جو ہے وہ یہودیوں کے پاس تھا اس لیے اس وقت ضرورت تھی کہ کوئی ایسے کام میں صدقہ جاریہ ہو جس سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچے اب دیکھیں کہ آج کل کی زمانے میں کون سا صدقہ جاریہ جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں نا حدیث میں ایک نص بیان کی جاتی ہے اس نص سے پھر علماء اور محدثین جو ہے فقیہ جو ہے وہ مسائل کا استنباد کرتے ہیں مسئلوں کے حل نکالتے ہیں تو یہاں صدقے کی دلیل بھی مل گئی کہ دعا کے علاوہ کوئی کار خیر ہو اور صدقہ جاریہ کے افضل ہونے کی دلیل بھی مل گئی تو دیکھیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا ذکر اسکار کرنا نفل نماز پڑھنا روزہ طواف عمرہ حج قربانی اور غربہ اور مساکین پر صدقہ خیرات کر کے مرہومین کو جو ثواب پہنچایا جاتا ہے یہ شرعن درست ہے کیونکہ ہم اللہ ہی کے لیے یہ کام کرتے ہیں یہ لوگوں کے ذہن میں پتہ کیا مغالطہ آتا ہے وہ جن کے ذہن میں سارا وقت شرک 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 چلتا رہتا ہے نا وہ ہر چیز شرک بدد شرک بدد چلتی رہتی آپ کو پتہ ہے کہ نونگی میں بات کر رہا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ کام اللہ کے لیے نہیں کر رہے وہ اللہ کے بندوں کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں اللہ سے ہی دعا کی جاتی ہے کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے تو اب کیا کریں جن لوگوں نے ساری زندگی پڑھا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاوہ سب جو ہے وہ قبر پرست ہیں مشرک ہیں وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں بس ہم ایک معاہد پیدا ہو گئے ہیں دنیا میں اور کوئی ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے وہ مسلمانوں میں اینیوے اللہ ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو وہ زیادہ تر ان کے ذماغ میں یہ جیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو بہرحال یہ شرحن درست ہے معاملات اور مرحمین تک جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نہ صرف اس کا ثواب پہنچتا ہے بلکہ پڑھنے والوں یا صدقہ کرنے والوں کو بھی برابر ثواب ملتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ سے لے کے انہیں دے دیا جاتا ہے اللہ کا کرم ہے اس کے ہاں کمی نہیں ہے کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے اور یہی اہل سنت والجماعت کا مسلح ہے چاہے آپ کا تعلق جو ہے وہ بریبی مکتبہ فکر سے ہو یا دیوبندی مکتبہ فکر سے ہو یہی مسئلہ آپ کو دونوں مکاتب فکر میں ملیں گے اور بہرحال اہل سنت والجماعت کا موقف تو یہی ہے کوئی اس سے انحراف کرتا ہو تو پھر وہ اہل سنت والجماعت کے مسلح پر نہیں ہے اچھا اور دیکھیں نا عرب علماء جو ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں گے یہ چیز یہ خلید شیئے کے لوگ صرف عرب تھوڑی ہیں یار یمن میں بھی عرب ہے سیریا میں بھی عرب ہے فلسطین ہے جورڈن ہے اسی طرح عراق ہے اسی طرح ایجپٹ ہے مصر جس کو آپ کہتے ہیں تو بہت سارے عرب ممالک ہیں تو عیسال سواب کا ثبوت اور تعلیمات تو خود احادیث مبارکہ میں آئی ہیں تو اسی لیے کوئی اس کا انکار کر دے یا اسے بدت قرار دے دے تو اس کے علم میں خرابی ہے عیسال سواب کے لیے تو شریعت متحرہ نے کوئی دن یا وقت بھی مقرر نہیں کیا تاکہ آسانی ہو آسانی کے ساتھ جب چاہے کر سکو وہ ہمارے ہاں لوگوں نے کچھ دن بنا لیے ہیں کہ وہ خاص احتماماً سرٹن ڈیز کو کرتے ہیں کوئی تیسرے کو کرتا ہے کوئی چالیسویں کو کرتا ہے کوئی برسی پر کرتا ہے یہ ہم نے متعین کیے ہیں شریعت نے یہ متعین نہیں کی یہ گیارویں چالیسویں دسویں تیسری تیجہ جس کو کہتے ہیں آپ اور مختلف جو دن بنا لی ہیں لوگوں نے یہ لوگوں نے بنایا ہے شریعت نے نہیں مقرر کیے پر ہمین کے لیے کبھی بھی کیا جا سکتا ہے کوئی قید نہیں ہے اس پر شریعت کے ایسال سواب میں نوافل آپ ادا کریں اور اس کا ایسال کر دیں اچھا میں آپ کو ایک روایت بھی بتا دیتا ہوں ایک اور روایت شعب الایمان کی روایت شعب الایمان کی روایت ہے حدیث نمبر 7912 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے حج کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے اور جن دونوں یعنی والدین کی طرف سے حج کیا گیا ہے انہیں کامل حج کا ثواب ملتا ہے نہ حج کرنے والے کی عجر میں کوئی کمی کی جاتی ہے اور نہ ہی جن کی طرف سے حج کیا گیا ہے ان کے عجر میں کوئی کمی کی جاتی ہے دیکھیں آپ یہ تو عمل ہے نا ایکسٹرا عمل آپ جسے کہہ رہے ہیں دعا کے علاوہ ہے نا اور حضور نے فضیلت بھی بیان فرما دی عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صدقہ کرنا چاہو تو اپنے والدین کی طرف سے کرو کیونکہ اس کا ثواب ان کو ملتا ہے اور تمہارے عجر میں بھی کمی نہیں ہوتی سبحان اللہ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر ایک تو عبداللہ ابن عمر ہے نا وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بیٹے ہیں ایک عبداللہ ابن عمر ہے عمر عین میم ریو واو سے لکھا جاتا ہے یہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بیٹے ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص نفلی صدقہ والدین کی طرف سے کرے تو ان دونوں کو ثواب ملے گا اور صدقہ کرنے والے کے عجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی مجبع الزوائد باب الصدقہ علی المیت حدیث نمبر ہے 4769 اسی طرح اور بہت ساری تفصیلات اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہیں اس کے اندر ہم ایک ایک میں نہیں جاتے تو بارال آپ کو خلاصتاً یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی اپنی خام خیالی میں اس قسم کی باتیں آپ کو بتائے یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے وہ کہہ دیں جی قرآن کریم جو ہے وہ پڑھ کے نہیں بخشوائے جا سکتا بھئی جب سارے عامال سالحہ پڑھ کے بخشوائے جا سکتے ہیں تو قرآن کریم کیوں نہیں ہاں اب یہ اور بات ہے کہ یہ جو آپ کرائے پر بلوا کر قرآن کریم پڑھواتے ہیں اس میں پھر علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بعض کہتے ہیں کہ نہیں آپ خود پڑھیں اپنوں کے لئے آپ خود پڑھیں کیونکہ وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ کسی غرص کے لئے پڑھ رہے ہیں خالصتاً نہیں پڑھ رہے ہیں انہیں پڑھنے کے پیسے مل رہے ہیں یا پڑھنے کا کھانا مل رہے ہیں تو وہ تو غرص کے تحت پڑھنا ہو گیا خالصتاً نہیں پڑھنا ہو گیا اور ہم نے خالصتاً پڑھنا ہے کسی غرص کے تحت نہیں پڑھنا تو باراً اس چیز کا خیال رکھیں خود پڑھیں خود عیسال کریں اور جو جو آپ کی استطاعت میں ہو وہ کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ